اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں دوستو آج کی ماری ویڈیو ہے بور کے اندر جو کیسنگ ڈالی جاتی ہے پلاسٹک کی کیسنگ اس کی اوپر ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈالنے ہیں نو کیسنگ اور یہ شروع میں آپ کو جو نظر آ رہی ہے فلٹر اس کی جو ہوتے ہیں فلٹر ہوں کافی بریک بریک ہوتے ہیں اور آپ نے بھی کوشش یہ کرنی ہے اگر آپ کے علاقے میں ریت ہیں تو آپ نے اس کے فلٹر جو نا بریک رکھنے ہیں زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ جو نا فلٹر تو بڑے بنا لیتے ہیں لیکن اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جاری بان لیتے ہیں یا جو تروڑے ہوتے ہیں جو گندم وغیرہ کے یا جو دوسری چینی وغیرہ کے تروڑے وہ بان لیتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ مجھے بھی ایک دوست نے جو نا کال کی تھی اور وہ بتا رہا تھا کہ ہم جالی بان دی ہوئی ہے اس کی اوپر کیسنگ کے اوپر کافی عرص پہلے جو نا تو اب بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو نا اس میں بور میں پانی نہیں ہوتا ہے وہ ایسا ہو دارے کہ آپ گھر آپ کا علاقہ ریت ریت لے مسائت ہے تو وہ جو جالی ہوتی ہے اس میں کیسنگ میں پانی نہیں ہوتا ہے آتا نہیں ہے تو یہ جو فلٹر ہوتے ہی اس لئے ہوتے ہیں تاکہ یہ ساتھ ساتھ اس میں پانی آتا رہے تو اس کے فائدی بھی ہے اور نقصان بھی ہے نقصان یہ اگر آپ نے جو نا بڑے رکھ لیا فلٹر اور آپ کا جو نہ ریت کا ہے علاقہ ریت کا ہے تو جو نہ آپ کا پانی میں جو نہ ریت آتا رہے گا اور آپ کا ریت کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ایک ہوتی بریق ریت وہ تو بڑے مشکل سے ختم ہوگی اور ایک ہوتی موٹی ریت تو وہ پھر مسئلہ یہ کرتے کبھی آپ کا موٹر خراب کر دیتے کبھی آپ کا جو نہ پمپ جام کر لیتے تو اس کے پر میں نے ویڈیو بنائی تھی دکھایا بھی تو آپ لوگوں کو وہ بہت زیادہ مسئلہ کرتے کیونکہ جو سمرتبل پمپ ہوتے اس کے اندر جو ایمپیلر لگے ہوتے وہ بہت باریک لگے ہوتے اور اس میں گیپ اتنا ہوتا نہیں ہے یا تو وہ جام ہو جاتے یا جو نہ وہ آپ کے ایمپیلر گس گس کی خطہ ہو جاتے ہیں تو ابھی ہم بات کرنے والے اس کی اوپر کیونکہ یہاں پہ ایک سو بیس فٹ بور ہو ہوا ہے میں آپ کو جو نہ اس میں دکھاؤں گا موٹر بھی یہ ڈالیں گے زیرو اشاریہ پچھتر زیرو اشاری پچھتر اس کا پریشر کافی اچھا پریشر ہے کیونکہ بور ایک سو بیس فٹ ہے اور اس میں یہاں تک جو نہ چالیس فٹ کے بعد سیم ہے فٹ کے بعد جو نہ پانی شروع ہو جاتے تو تقریبا اسی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے اور پریشر کافی اچھا ہے تو یہ جو بور ہے اس بور کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کافی دو بور کے بارے میں پوچھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہر علاقے کا اپنا ریٹ ہوتا ہے اب یہ جو علاقہ یہاں پہ ایک سو بیس سے لے کے ایک سو پچاس روپے شروع سے بور ہے ایک سو پچاس روپے عام لوگ لیتے جو ہوتے چینج کا بور اور اگر آپ اسے بڑا کرتے تو اس آہ بور کا جو ہوتے ہیں ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک سو بیس فٹ بور ہوا ہے اب یہ آپ اندازہ لگا لے کیونکہ ایک سو بیس ایک سو بیس روپے یہ آپ لگا لے بور کا فٹ ٹھیک ہے تو یہ جو کیسنگ یہ یہاں پہ ملتی ایک سو اسی روپے فٹ ایک سو اسی روپے یا ایک سو پچاس روپے جو لوگ قوالٹی ہوتی ہے وہ ایک سو پچاس کی مل جاتی جو اچھی قوالٹی گزارے ہوئے اتنی اچھی تو نہیں لیکن اچھی قوالٹی جو ہوتی ہے وہ ایک سو اسی کی مل جاتی ہیں اور اس پہ تقریباً آپ کی بور کی اوپر اگر آپ جو نہ سو فٹ بور کرتے تو کم از کم تیس سے پینتیس ہزار آپ کا آرام سے خرچہ آ جاتے ہیں موٹر کے علاوہ موٹر کی اوپر بھی آپ کا تقریباً بائیس سے پچیس ہزار روپے خرچہ آ جائے تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار روپے آپ کا بور کی اوپر خرچہ آ جاتا ہے اگر اس میں موٹر اور غیرہ آپ سب لگاتے ہو تب تو اس میں موٹر جو ڈلی ہوئی ہے وہ ہے زیرو آشاریہ پچھتر زیرو آشاریہ پچھتر کی موٹر موٹر کی جو ڈائی میٹر ہوتی وہ ہوتی ہے چار انچ کی اور یہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہو یہ ہے سات انچ کی جو کیسنگ یہ سات انچ کی کیسنگ یہ بور جو نب وہ آٹھ انچ کی یہاں پی جو لوہے کے کیسنگ یہ وہ نہیں ڈلی ہوئی ہیں اچھا یہ جو بور یہ ہوئے آہ زلہ اٹک تحصیل جن میں یہ آپ کو ابھی نظر نمبر نظر آ رہا ہے آپ نے اس نمبر پر ٹرائی نہیں کرنی کیونکہ یہ یہاں سے بار بور نہیں کرتے کیونکہ زیادہ دو جنب وہ نمبر دیکھ لیتے پھر کال کر لیتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی علاقے میں بور کرتے بار نہیں جا سکتے اگر آپ اس کو بار بلانا چاہتے ہو اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بور ہو جائے تو اس میں آپ کے لیے یہ کافی مہنگی آہ بور کرنا کافی مہنگا پڑ جائے گا کیونکہ ایک تو یہ یہاں سے خرچہ ہوگا آپ مشین لے کے جاؤ گے وہ خرچے بھی آپ سے لیں گے جب بھی مشین واپس لے کے آئیں گے وہ خرچے بھی آپ سے لیں گے اور ریٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سات زیادہ ہو جاتے ہیں تو کوشش کیا کرے اپنے علاقے میں جو بھی آپ کو بور والا ملے آپ اپنے علاقے میں کسی سے بھی بور کرا لے ٹھیک ہے یہی بور اس میں چھے انچ کا بھی ہوتے آٹھ انچ کا بھی ہوتے دس انچ کا بھی ہوتے بارہ انچ کا بھی ہوتے تو اپنے علاقے سے جو نا اپنے علاقے کی بندے سے بور کرا لیے کرے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہنے کا پریشر بھی دکھا دیتا ہوں موٹر بھی دکھا دیتا ہوں موٹر بھی دکھا دیتا ہوں